اور انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں سہلاب نے تباہی مچاتی جس کے نتیجے میں 53 افراد ہلاک اور 1 لاکھ 75 ہزار شہری بے گھر ہو گئے بعض علاقوں میں ٹرانسپورٹ اور ٹرینوں کی عام دور افت موتل ہو گئے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا اور اس کے اردگرد کے قسم سہلاب کی زد میں آگئے جس کے نتیجے میں 53 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سہلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے سبب جکارتا میں بے گھر افراد خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں جہاں خوراک اور صاف پانی کی قلت ہے پناہ گزین سہلاب کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں سہلاب کے باعث کچھ علاقوں میں ٹرانسپورٹ اور ٹرینوں کی عام دور افت بھی موتل ہو گئی جبکہ وجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ادھر محق میں موسمیات نے تیز بارشوں کا سلسلہ فروری کے وسط تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ گیارہ سے پندرہ جنوری کے درمیان اس میں شدت آ جائے گی وزارت سیحت کا کہنا ہے کہ گیارہ ہزار اہلکار اور فوجی ادریات بارٹنے میں مصوف عمل ہیں تاکہ ہیپیٹائٹس، ڈینگی اور دیگر موزی بیماریوں سے بچا جا سکے سہلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تواکن صورتحال کا ذمہ دار جکارتہ کا انفرسٹرکچر بھی ہے نکاسی آپ کے غیر موستر نظام اور شہر کی غیر ضروری تعمیر کو بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ جاکارتہ اور اس کے گردناوہ میں تین کروڑ سے زائد لوگ آباد ہیں